بسم اللہ الرحمن الرحیم تیمور تیش میں آگر کائی قبیلے والوں پر تشدد کرتا ہے اور وہ ان کے جھنڈے کو اپنے پاؤں تلے روندتا ہے یہاں سے آج کے بیسویں ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے نظرین تیمور حمزہ اور اس کے چند ساتھیوں کی غداری کی سزا پورے قبیلے کو دینے کے ارادے سے کائی قبیلے کی جگہ پر داخل ہوتا ہے یہ نے غدار کہہ کر کائی قبیلے کے جھنڈے کو نیچے گرا کر اپنے پاؤں سے روند کر دوسرے جھنڈے کی طرف بڑھتا ہے تاکہ اسے بھی گرا سکے لیکن این وقت پر ارتگل وہاں آ کر اپنے قبیلے کی عزت بچاتے ہوئے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیتا ارتگل تیمور سے کہتا ہے کہ کیا تمہاری طاقت محض کائی ورسے کے حلاف ہی چلتی ہے تم یاد رکھو کہ یہ صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں بلکہ کائی قبیلے کی عزت ہے اس لیے ہمارے اباو اجداد کے ورسے پر اپنا ناحق حصہ نکالنا تم جیسے سپاہی کو زیب نہیں دیتا تیمور کہتا ہے کہ تمہاری میرے سامنے اس طرح بولنے کی حمد کیسے ہوئی جبکہ تمہارا قبیلہ غداروں سے بھرا پڑا ہے اور تمہارے سپاہی نویان کی فوج میں جا رہے ہیں ارتگل اس کا موت توڑ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا قبیلہ بھی غداروں سے پاک نہیں لیکن بجائے اس کے کہ تم اپنے سپاہیوں کے لیے مثال بنو تم اپنی حرکتوں سے انہی کو دھوکہ دے رہے ہو کیا تمہیں لگتا ہے کہ اپنی نااہلی کی سزا دوسروں کو دے کر تم ان کے لیے ایک بہتر سردار بن سکتے ہو اپنی بیزتی ہوتی دیکھ کر تیمور ارتگل پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے مگر ارتگل اس کی اچھے سے پٹائی کرتا ہے تیمور اپنی تلوار نکال کر اس پر حملہ کرنے ہی لگتا ہے تب ہی ہائمہ ہاتون ان دونوں کو روک دیتی ہیں ارتگل قبیلے والوں سے محاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہم کس لیے لڑتے ہیں ہم کس لیے شہید ہوتے ہیں ہم کس لیے ظالم کے آگے نہیں جھکتے یہ سب قربانیاں صرف اس لیے تاکہ ہمارے اباوجداد کے ورثے قائم اور دائم رہیں تاکہ ہم اسلام کی حفاظت کر سکیں اگر کوئی ہمارے ورثے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے ارتگل قائی قبیلے کا جھنڈا گلداروں کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی اس اتحاد میں ہمارے ورثے کو نقصان مت پہنچنے دیں اتنا کہہ کر ارتگل اور سب ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن گلداروں جاتے جاتے تیمور کو کہتا ہے کہ شرم کرو شرم یہ تم نے اچھا نہیں کیا تیمور ہیمے میں جا کر اپنے والد سردار حشنود سے بدتمیزی بھرے لہجے میں کہتا ہے کہ آپ ارتگل سے ڈرتے ہیں اس لئے آج ایک مرتبہ پھر سے اس نے میری سب کے سامنے بیزتی کر دی سردار حشنود کو اس پر غصہ آتا ہے لیکن آلیا ہاتون اپنی چالاکی سے سردار حشنود کو کہتی ہے کہ ہمیں اب ارتگل کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا ورنہ چیزیں ہماری پہنچ سے باہر ہو جائیں گی اپنے بیٹے اور بیوی کی باتوں میں آگ کر سردار حشنود عبد الرحمن کو پھانسی دینے کا فیصلہ سنا دیتے ہیں یہ سپاہیوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ عبد الرحمن کو پھانسی کے لیے لا سکے مگر وہاں کائی اور دو درگا قبیلے والے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں ارتگل ان سبی سے کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے بھائیوں پر تلوار اٹھاتا ہے وہ ایک دن کافروں کا غلام بن جاتا ہے اگر جھرگے نے عبد الرحمن کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا ہے تو ہم اس فیصلے کی عزت کرتے ہیں اس کے بعد ارتگل اپنے مامو سردار حشنود سے کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آپ وہی بہادر انسان ہیں جسے میں جانتا تھا آپ ایک بے قصور کی جان صرف اس لیے لینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا مجھ پر کوئی زور نہیں چلا آپ میرا غصہ عبد الرحمن پر نکال رہی ہیں آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے سردار حشنود سے کہتا ہے کہ تم نے میرے سامنے کوئی اور راستہ ہی نہیں چھوڑا شاید اس کے بعد تم آرام سے بیٹھ جاؤ ناظرین ارتگل کے بعد ہائمہ ہاتون اور گلداروں سردار حشنود کے پاس جاتے ہیں ہائمہ ہاتون اس سے کہتی ہیں کہ آپ میری اجازت کے بغیر عبد الرحمن کو کیسے پھانسی دے سکتے ہیں وہ میرے قبیلے کا سپاہی ہے آپ کو ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے سردار حشنود غصے میں اسے کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کو سزا دینے کا حق تمہیں بھی نہیں رہا جب سے اس نے میرے بیٹے سے غداری کی ہے میں صرف وہی کر رہا ہوں جو جرگے میں فیصلہ ہوا تھا اگر دوبارہ کسی نے بھی میرے بیٹے یا قبیلے سے دھوکہ کیا تو یہ اتحاد حتم ہو جائے گا سردار حشنود کے جانے کے بعد ہائمہ ہاتون گلداروں سے کہتی ہیں کہ تمہارے بابا نے عبد الرحمن کی ذمہ داری ہمیں سوپی تھی کہ ہم اس کا حیال رکھیں اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہارے والد سلیمان شاہ کا اعتماد توڑ بیٹھوں گی اب تو شاید میری زندگی بھی اتنی باقی نہیں رہی کہ میں قبیلے کو دوبارہ حشال دیکھ سکو گلدار اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ آپ کی عمر دراز ہو آپ ہی کی بدولت ہم سبھی ابھی تک اگٹھے ہیں ہائمہ ہاتون کہتی ہیں کہ نہیں میرے بچے ہم اس وقت بھوری طرح بکھر چکے ہیں ایسے ہمارے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا دوسری جانب تیمور عبد الرحمن کو فانسی دینے ہی لگتا ہے کہ تب ہی گلداروں آ کر اسے کہتا ہے کہ ہمارے سپاہی اپنے ہتھیار ڈال دیں گے برائے کرم آپ عبد الرحمن کو فانسی نہ دیں اس کا فیصلہ اپنی بہن ارکائی قبیلے کی سردار ہائمہ ہاتون کو ہی کرنے دیں سردار اشنود گلداروں کی بات مان کر عبد الرحمن کو دوبارہ قید میں ڈال دیتا ہے دوستو ڈاوہ مزید آگے بڑھتا ہے تو نویان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جہاں نویان اپنے دھیان میں مست ہوتا ہے تنگوت اسے آگر کائی قبیلے کی حبر دیتا ہے کہ ہم نے جیسا سوچا تھا بلکل ویسا ہی ہو رہا ہے دونہ قبائل کے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں نویان کہتا ہے کہ آخر کار ہماری چال کام آئے ہی گئی ان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں تنگوت بتاتا ہے کہ جلد ہی یہ لوگ عبد الرحمن کو بھانسی دے دیں گے جسے کائی سپاہی اور ارتوگل غصے میں آ کر بغاوت کر بیٹھیں گے غصے میں سے ہوش بھی نہیں رہے گا کہ آخر یہ کیا کر رہا ہے نویان مزید کہتا ہے کہ تنگوت میں نے تم سے کہا تھا کہ ترکوں کو محض ایک بار اکسا کر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو یہ ہودی ایک دوسرے کو مار دیں گے اس کے بعد نویان اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ کائی اور دودرگا قبیلے کے قریب جاتا ہے تاکہ عبد الرحمن کی فانسی دیکھ سکے نویان حمزہ کو کہتا ہے کہ اس جگہ دنیا کے بہترین سپاہی آباد ہیں مجھے یہ سب ہی اپنی فوج میں چاہیے جس پر حمزہ کہتا ہے کہ جب وقت آئے گا اور میں اس قبیلے کا سردار بنوں گا تو بے شاک یہ سب ہی سپاہی آپ ہی کی طرف سے لڑا کریں گے یہ دونوں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کچابش بھی آ جاتا ہے جو نویان کو قبیلی کی صورتحال سے آگاہ کرنے آتا ہے مگر حمزہ کو وہاں دیکھ کر یہ حفظہ ہو جاتا ہے مگر نویان اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ فکر نہ کرو حمزہ اب میرا سپاہی ہے اس لئے تمہارا راز بالکل محفوظ ہے کچابش اسے بتاتا ہے کہ عرطبل اطلاعات کو قائم رکھنے کے لئے قبیلہ چھوڑا ہے لیکن حمزہ اسے کہتا ہے کہ عرطبل اپنے قبیلے سے بہت پیار کرتا ہے وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا بظاہر تو وہ اس سے دور ہو سکتا ہے مگر اس کی حفاظت کرنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا یہاں پر آج کے اپیسوڈ کا احتتام ہو جاتا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی اسلام کے وقار کی ہاتھ لڑنے والے بہادروں کے متعلق معلوم ہو سکے ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں ہم پھر آپ کی حتمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا خوبصہ حیال رکھئے گا اللہ نگے بان